اگر آپ ناظرین آپ گراؤنڈ رپورٹ دیکھ رہے ہیں وائس ٹی وی اردو کی براہ راست نشریات اپنے میزبان کے ساتھ اور گراؤنڈ رپورٹ کا آغاز کریں گے آج پارلیمنٹ کی حوالے سے آج پارلیمنٹ کے باہر بھی اور پارلیمنٹ کے اندر بھی ہنگامہ دیکھنی کو ملا اور آج صبح صبح پارلیمنٹ کے باہر جو پوزشن ممران ہیں راہل گاندی سمیت جو کی اپوشن کے بڑے بڑے نام ہیں وہ آج پارلیمنٹ کے باہر بیٹھے انہوں نے درنا دیا انہوں نے احتجاج کیا اور احتجاج کرنے کا مقصد تھا کہ جو تحقیقاتی ایجنسیا ملک کے اندر کام کر رہی ہیں ان کو سرکار جو ہے وہ غلط طریقے سے استعمال کر رہی ہیں یہ اپوشن لیڈران نے آج الزام لگایا اور انہوں نے کہا کہ ایجنسیوں کو غلط طریقے سے استعمال کیا جا رہا ہے سرکار کی طرف سے جس پر روک لگنی چاہیے راہل گاندی سمیت جو اپوشن کے ممران ہیں وہ آج پارلیمنٹ کے باہر کاروائی شروع ہونے سے پہلے احتجاج پر بیٹھے اور اس کے بعد پارلیمنٹ کے اندر احتجاج ہوا اور پارلیمنٹ کے اندر جو کاروائی شروع ہوئی وہ بھی ہنگامہ خیز ہوئی کیونکہ راہل گاندی نے آج سرکار پر کافی زیادہ وار کیے اور کافی زیادہ انہوں نے سرکار کو تنقید کا نشانہ بنایا راہل گاندی نے آج جمعہ کشمیر کے حوالے سے بھی بات کی راہل گاندی نے کہا کہ یہ پہلی بار ہو رہا ہے ملک کی سیاست میں کہ پہلی بار اس سرکار نے ریاست کو توڑا اور یوٹی کا درجہ دیا یعنی جمعہ کشمیر اور لڈاک کا انہوں نے ذکر کیا اس کے ساتھ انہوں نے منی پور کا بھی حوالہ دیا اور وزیر اعظم اور وزیر داخلہ کی بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ منی پور جو جل رہا تھا جہاں پہ لوگ مر رہے تھے نہ وہاں پہ وزیر اعظم کبھی گئے نہ وہاں پہ وزیر داخلہ گئے ایسا لگ رہا ہے کہ منی پور جو ہے وہ ملک کی ریاست نہیں ملک کا حصہ ہی نہیں ہے راہل گاندی نے کہا کہ اگر وہاں پہ سرکار چاہتی تو حالات کو ٹھیک بھی کیا جاتا پر نہ ہی سرکار نے چاہا وہاں پہ حالات کو بہتر کرنا اور نہ ہی وزیر اعظم کبھی وہاں پر گئی حالانکہ راہل گاندی نے کہا کہ میں نے خود وزیر اعظم کو کہا کہ آپ منی پور جائے تو وہاں حالات جو ہے وہ بہتر ہو سکتے ہیں پر وہ وہاں نہیں گئے راہل گاندی نے کہا وہ خود منی پور گئے اور منی پور جا کر وہ لوگوں سے ملے جو وہاں کے وکٹمز تھے ان سے ملے اور ان سے انہوں نے باتشیت کی اور سرکار نے منی پور کو جو ہے ٹوٹلی اگنور کیا منی پور کو منی پور کو آپ نے سیویل وار میں ڈبا دیا ہے منی پور کو آپ نے اور آپ کی یوجناوں نے آپ کی پولٹکس نے جلا دیا ہے اور آج تک آج تک ہندوستان کے پردھان منتری منی پور نہیں گئے ایسا لگتا ہے کہ منی پور ہندوستان کا پردیش نہیں ہے پردھان منتری کے لیے منی پور سٹیٹ ہی نہیں ہے منی پور میں سیویل وار ہو ہی نہیں رہی ہے اور ایک بار بیان دیا ہم نے مطلب پریشر لگایا ہم گئے ہم نے پردھان منتری سے کہا ایک میسیج دے دیجئے منی پور چلے جائیے جنتا کے وہاں رکشہ کیجئے نہیں میں ہوا گیا کوکیز اور میتے اس سے دونوں سے ملا آج تک نہیں آنسر نہیں ملے گا مل نہیں سکتا منی پور ان کے لیے ہندوستان کا پردیش ہی نہیں ہے منی پور ہے ہی نہیں منی پور ہے ہی نہیں نہ ہوم منسٹر کے لیے نہ پردھان منتری کے لیے ہے ہی نہیں exist نہیں کرتا وہ ہے ہی نہیں نہ پردھان منتری جائیں گے بولیں گے کچھ نہیں جیسے کچھ نہیں ہوا وہاں پہ منی پور کو راہل گاندی نے بی جے پی پہ نشانہ سادہ اور بی جے پی پہ بات کرتے ہو راہل گاندی نے کہا کہ بی جے پی ہندو ہی نہیں ہے کیونکہ ہندو سج بولتے ہیں اور بی جے پی نے کبھی سج بولا ہی نہیں ہندو دھرم میں ساف لکھا ہے ستیا کے ساتھ ہونا چاہیے ستیا سے پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے ستیا سے نہیں دھرنا چاہیے ہمارا پرتیخ ہے آپ بات سمجھئے آپ بات سمجھئے یہ اس لئے چلا رہے ہیں کہ تیر جا کے دل میں لگا ہے دل میں جا کے تیر لگا ہے اس لئے یہ چلا رہے ہیں لے لو چپ ہو گئے بی جے سویکل سر چپ ہو گئے سب بی شہ بہت گمبیر ہے پورے ہندو سماج کو کنشک کہنا یہ گمبیر بشاہ ہے بی جے پی کو بی جے پی کو آپ کو نہیں 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 نریندر مودی جی پورا ہندو سماج نہیں ہے بی جے پی پورا ہندو سماج نہیں ہے ار اس آس پورا ہندو سماج نہیں ہے چلیے یہ پارلمنٹ کے اندر کاروائی جو کہ ہنگامہ خیض رہی آج پورے دن اور راہل گاندی نے جو کہ وزیر سربراہ بھی ہیں لوگ سباہ کے جو وپکش ہیں ان کے سربراہ بھی ہیں انہوں نے کئی نہ کئی سرکار کو کئی معاملات پر آج حد بھی تنقید بنایا اب ذرا بعد جمہو کشمیر کے حوالے سے کرتے ہیں اور جمہو کشمیر کی سیاست کی بات کرے تو آج اپنی پارٹی نے سرینگر کے اندر اجلاس بلایا تھا لیڈران کا اجلاس طلب کیا گیا تھا اور جس کے بعد پارٹی کے چیپ سپوکس پرسنر منتظر مہیدین نے پریس کانفرنس کیا اور پریس کانفرنس کے دوران کئی مطالبے جو ہے انہوں نے سرکار کے سامنے رکھے ہیں سرکار کے سامنے مطالبے رکھے گئے ہیں کہ جمہو کشمیر کو جلد سے جلد ریاست کا درجہ دیا جائے جو کہ وعدہ کیا گیا ہے جمہو کشمیر کی عوام کے ساتھ کہ جمہو کشمیر کو جلد سے جلد ریاست کا درجہ دیا جائے گا وزیراعظم نے خود وعدہ دیا ہے وزیراعظم نے وعدہ دیا ہے پر ہمیں وہ ریاست کا درجہ چاہیے ہمیں وہ سٹیٹ چاہیے جو مکمل سٹیٹ ہوگی انہوں نے کہا کہ سننے میں آیا ہے کہ جو جمہو کشمیر کا پولیس ہے اب اس کو ہومنسٹی کے ساتھ جوڑا جا رہا ہے تو اگر ایسا کچھ ہے تو اپنی پارٹی اس پورے جو اس کو خارج کرتی ہے پورے سرے سے کہ ہمیں وہ سٹیٹ نہیں چاہیے کہ جو ہمیں پہلے ہمیں جو پہلے سٹیٹ تھی وہی چاہیے ٹوٹی فوٹی سٹیٹ ہم کو نہیں چاہیے ایک تو یہ مطالبہ دوسرا مطالبہ تھا کہ جو آرمنٹ پاور سپیشل پاور ایکٹ ہے اس کو بھی جلد سے جلد ختم کیا جائے جمعہ کشمیر کے اندر اس حوالے سے بھی وزیر داخل نے وعدہ دیا ہے وزیر داخل نے بھی اشارہ دیا ہے کہ یہ جو سپیشل پاور ایکٹ ہے اس کو ختم کیا جائے گا اس کو بھی ختم کریں اور تیرہ جلائی کے حوالے سے بھی آج منتظر مہی دن نے اس پریس کانفرنس کے اندر بات کی انہیں کہا کہ تیرہ جلائی جو کی یوم شہدہ کا دن منایا جاتا ہے یہ سرکاری تعتیل ہوا کرتی تھی جمعہ کشمیر کے اندر اور کشمیر کے اندر جمعہ کے اندر نہیں ہوتی تھی کشمیر کے اندر ہوتی تھی تو اس کو سرکار نے ختم کیا ہے اب ا پارٹی اس بات پر زور لگاتی ہے کہ تیرہ جولائی کو کشمیر صوبے کے اندر سرکاری تاتھیل کا اعلان کیا جائے دوسرا کہ لوگوں کو مزاری شہدہ جانے کی اجازت دی جائے یہ آج پریس کانفرنس تھی پریس کانفرنس میں منتظر مہدین نے کیا کچھ کہا وہ پہلے ہم آپ تک پہنچائیں گے اس کے بعد ہم برائے راست اپنی پارٹی کے چیپ سپوکس پرسن منتظر مہدین سے ہی کچھ سوالات کریں گے کچھ سوالات کے جواب بھی چاہیں گے جو سٹیٹ ہود کا وعدہ ملک کے آنریبل پرائی منسٹر حکومت کے پچھلے دور میں بھی کیا اور جو اب نئے سرے سے انہوں نے حکومت بنائی اس میں بھی کیا ہم چاہتے ہیں کہ یہاں کے اسمبلی الیکشنز ہونے سے پہلے اس کو پورا کیا جائے یہاں سٹیٹ ہود بحال کیا جائے لیکن وہی سٹیٹ ہود جو سٹیٹ ہود مکمل سٹیٹ ہود ہے جو ہمیں پہلے حاصل تھا بلکہ ہم مطالبہ کرتے ہیں آپ آنریبل پرائی منسٹر صاحب سے آنریبل ہوم منسٹر صاحب سے کہ وہ اپنے وعدوں کو پورا کریں اپنے وعدوں کی لاج رکھیں اور ہمیں مکمل سٹیٹ ہود دیا جائے وہ بھی اسمبلی انتقابات سے قبل اپنی پارٹی کا ہمیشہ سے مطالبہ رہا ہے کہ یہاں بہت ساری زیادتیاں ہو رہی ہیں عوام کے ساتھ اپسپا کے نام پر آپ تو حال ہی میں ملوک کے آنریبل ہومنسٹر صاحب نے بھی اعلان کیا کہ آپ سپا کو ہم اب اٹھا رہے ہیں اور آنریبل پرائی منسٹر صاحب نے بھی اس کی تصدیق کی لیکن ابھی تک اس سلسلے میں عملی اقدامات نہیں اٹھائے جا رہے ہیں یومی شہدہ جو تیراجلے کا ہم منعہ کرتے آئے ہیں منیس سو اکتیس سے لے کر آج تک جہاں جو مکشمیر اپنی پارٹی مہراجہ حری سنگھ صاحب کے اعزاز میں ایک دن کی چھٹی دینے کا استقبال کرتی ہے احترام کرتی ہے وہاں جمعین کشمیر اپنی پارٹی پور زور مطالبہ کرتی ہے کہ تیرہ جلے جو یوم شہدہ کا جنہ جو ہماری توارک میں ہماری گامٹ میں ہماری ریاست میں چھٹی دی جاتی تھی وہ موجودہ گامٹ نے جو پچھتی بار کے ٹینیور میں ختم کر دی ہے ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ اس چھٹی کو بحال کر دیا جائے اور ہمیں اپنے سریعے پریس کانفرنس کے دوران آج کچھ مطالبات رکھے گئے ہیں سرکار کے سامنے تیرہ جلائی کی جو سرکاری تاتیل ہے اس کو دوبارہ سے یہاں پہ لاغو کیا جائے اور اس کے ساتھ ساتھ بیروزگاری کی بھی بات کہی گئی ہے اور سٹیٹھوڑ کا بھی مطالبہ کیا گیا منتظر مہدین جو مکشمیر اپنی پارٹی کے جو ترجمان آلہ ہے وہ براراس میرے ساتھ جڑے ہیں منتظر صاحب آپ کا خیر مقدم ہے بہت بہت شکریہ وقت دینے کے لئے پروگرام میں آپ نے جو پریس کانفرنس کے ذریعے مطالبات رکھے ہیں سرکار کے سامنے یہ وہی سرکار ہے جنہوں نے یہ سارے معاملات جو ہے اپنے دور اقتدار میں ختم ریاست ریاست کو یوٹی بنایا اب سپا کے جو قانون ہے وہ نافذ پہلے سے ہی تھا اور اس کے ساتھ ساتھ جو آپ نے کئی اور مطالبے جو سرکار کے سامنے رکھے ہیں یہ وہ مطالبے ہیں کہ جو ان ڈی اے کے دور میں ممکن نہیں ہے کیونکہ آپ ان ڈی اے کے ساتھ میں آپ کو یاد ہوگا آپ کے پارٹی کے سربراہ نے کہا کہ حکومت بننے سے پہلے ہم ان ڈی اے کے ساتھ ہیں اور جمعہ کے اندر بی جے پی کے جلسے میں وہ شامل رہے الیکشن میں بی جے پی نے آپ کا ساتھ دیا آپ نے بی جے پی کا ساتھ دیا تو یہ سب کچھ جو آج آپ نے کہا کیا یہ بی جے پی سے باہر کی بات ہے یا یہ سب کچھ آپ ان ڈی اے میں رہ کے یہ سارے مطالبات جو ہے وہ سرکار کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں بہت بہت شکریہ سید روف صاحب مجھے بات کرنے کا موقع دینے کے لیے اپنی اس چنل پر میں آپ کو شکریہ آدھا کرتا ہوں میں یہ بتانا ضروری سمجھتا ہوں کیونکہ بی جے پی اور ان ڈی اے دو الگ چیزیں ہیں بی جے پی ایک علاہدہ پارٹی ہے اور ان ڈی اے مختلف پارٹیوں کی ایک سرکار کا پلیٹ فارم ہے جس میں بہت ساری سیکلر پارٹیاں بھی ہیں جس میں وہ کئی پارٹیاں ہیں جو ملک میں بھائیچارے آمن و اتحاد اور آئینی پاسداری کو کنٹینو کرنا چاہتے ہیں جہاں سوال رہا ہم ہمارا کہ ہم بی جے پی کے ساتھ تھے یا بی جے پی ہمارے ساتھ تھے ہم ایک ریجنل پارٹی ہے جس طرح یہاں کئی اور پارٹیاں علاقائی پارٹیاں ہیں جمعید کشمیر اپنی پارٹی بھی ایک ریجنل پارٹی ہے جو کبھی بھی بی جے پی کے ساتھ نہیں گئی تھی نہ گئی ہے نہ انشاءاللہ کبھی جائے ہاں ایک بات ضرور ہوئی پارلیمنٹ الیکشنز میں پارلیمنٹ الیکشنز میں آز خود وی جے پی کے حیاستی صدر نے یہ اعلان کیا کہ ہم اپنی پارٹی کی حمایت کرتے ہیں ہم نے میں مانتا ہوں ایک ہماری چوب ہوئی ہم نے اس چیز کی تردید نہیں ہم نے ان سے مدد نہیں مانگی نہ ان کے ساتھ ہیں نہ تھے نہ رہیں گے لیکن اس چیز کے ہمیں تردید کرنی چاہیے تھی کہ ہمیں ان کی مدد نہیں چاہیے بعد میں نتیجہ آپ نے دیکھ لیا ہمیں نقصان ہی اٹھانا پڑا وہ دوسری طب سے پہاڑی لوگوں نے جن کے آبادی مسلمان ہی زیادہ ہیں انہوں نے اعلان کیا تھا ہم بورٹ دیں گے پھر آپ نے دیکھا ہمیں کوئی بورٹ ان کا نہیں ملا ہے تو اپنی پارٹی سمجھتی ہے کہ یہ ایک ساجش تھی اپنی پارٹی کو ہرانے کی نہیں بلکل نہیں بلکل ساجش نہیں ساجش ہمیں اعلان کیا ہمیں کھام کا اس چیز کا ٹیگ لگانے کی کوشش کی کہ یہ بی جے پی کیا ہے آپ نے تو سٹیج آپ نے تو سٹیج شیئر کیا آپ نے سٹیج شیئر کیا آپ کے پارٹی کے ساتھ نے سٹیج شیئر کیا نا وہ کہاں ساجش تھی آپ نے ہاتھ میں ہاتھ رکھا اور عوام کو کہا کہ ہمیں ووٹ دیجئے ہمارے نمائندوں کو کامیاب کریں آپ کیا کہہ رہے کہ ساجش تھی سٹیج شیئر کرنا اور بات کرنا ہم نے کہاں اس نیٹ شیئرنگ کی نہیں نہیں آپ نے سٹیج شیئر کیا سٹیج جمہو کے اندر جو پیر پنچال میں آپ نے سٹیج شیئر کیا آپ کے پارٹی کے صدر تھے زفر 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 منا صاحب تھے آپ لوگوں نے ہاتھوں میں ہاتھ رکھا آج وزاعت کرنا چاہتا ہوں ہمیں پہلے کے آج میں کلی علی وزاعت کرنا چاہتا ہوں ایکچولی ہوا یوں کہ وہ راجوری میں ہمارا ایک جلسہ تھا جس کی قیادت ہماری ایکس امیلے اور وہاں کے جو ہماری قائد ہیں شاہ مابد تانتری صاحب وہ کر رہے تھے تو علطاف صاحب کو وہاں پہنچنا تھا ہمارے جو کانڈیڈیٹ تھے زفر منا صاحب ان کو وہاں تشریف آور ہونا تھا تو جب وہ پہنچنے والے تھے تو اچانک لوکل جو بی جے پی یونٹ کے کچھ لیڈر سے وہ اچانک سٹیج پہ چلے گئے تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس صورتحال میں یہ موقع نہیں تھا کسی کے پاس بھی علطاف صاحب تو جانتے نہیں تھے وہ آئیں گے ہماری زفر منا صاحب نہیں جانتے تھے وہ آئیں گے تو اس صورت میں ان لوگوں کو یہ کہنا ہے کہ آپ کیوں سٹیج پہ آئے وہ اس وقت کے حالات کے لیے کے مطابق مناسب نہیں تھا ان کو نہیں بلایا گیا تھا میں اس چیز کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں ان کو نہیں بلایا گیا تھا نہ یہ کوئی پروگرام تھا وہی تو ہم سمجھتے ہیں کہ ساجی سے جب ان کو ہم نے نہیں بلایا تھا جب پروگرام ہمارا تھا ان کو کوئی دعوت نہیں دی گئی تھی تو وہ اچانک آئے تب ہم نے سمجھا کہ یہ دوسری پارٹی کو اجتوا کر اپنی پارٹی کو بھلی کا بکرا بنانا چاہتے ہیں چلے 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 ایک اور چیز میں جانا چاہوں گا آپ کہہ رہے کہ یہ ساجش تھی پر آپ کہہ رہے کہ ان ڈی اے کے ساتھ آپ ہیں آپ نے کہا کہ ان ڈی اے میں سکلر جماعتیں بھی ہیں پر ان ڈی میں تو بی جے پی ہے نا وزیر ازم بی جے پی کا ہے وزیر داخلہ بی جے پی کا ہے اور جو لوگ ان ڈی اے کے ساتھ ہیں وہ بی جے پی کی مخالفت نہیں کرتے تو آپ کیوں مخالفت کرتے ہیں پھر اس لیے کہ ہم ان ڈی اے نہیں ہیں اگر ہمارا کوئی پارلیمنٹ جیت جاتا اس کے بعد ہم فیصلہ کرتا ہم ان ڈی اے میں جائیں گے یا کہیں ہم نے یہ کہا تھا ملک میں جس کی بھی سرکار آئے گی اگر انڈیا بلا کی آئی اور ہم نے کوئی سیڈ جیتے ہم ان کی حمایت ہم ان ڈی اے کے ساتھ ہیں تب ریزلٹ نہیں آئے تھے ان نے کہا کہ ہم ان ڈی اے کے ساتھ ہیں ہم بالکل ہم نے کہا تھا کہ میں نے خود پریس کانفرنس دی تھی کہ جب بھی مرکز میں جو بھی حکومت آئے گی جس بھی پارٹی کیونکہ ہم نے کشمیر کے جمعوں کے مسائل حل کروانے ہیں وہ مرکزی سرکار سے کروانے ہیں مرکزی سرکار جس کسی بھی کی بھی آئی چاہے انڈیا بلاک ہو چاہے ان ڈی اے ہو ہم نے قیدی چھڑوانے ہیں ہم نے سٹیٹھوٹ بحال کروانا ہے ہم نے اب سپاہ ہٹوانا ہے ہم نے بیروزگاری کا مستحل کروانا ہے ہم نے بجلی فیز کا مستحل کروانا ہے ہم نے خود سارے مسائل جو ہیں جن سے گھر پڑی ہے ہماری جو یو ٹی کے لوگ ہیں کہاں سے کروانے گے مرکزی سرکار سے تو میں نے خود بتایا تھا پریس کانفرنس میں بہت سے ترجمہ نے حدا اپنی پارٹی کہے کہ ہم جو بھی مرکز میں سرکار آئے گی چاہے انڈیا بلاک کی آئے چاہے ان ڈی اے کی آئے ہم ان کی حمایت کریں گے ہم ہم یہ نہیں کر آہا اب پھر ہمارے الٹائی ہو گیا یہ کہ جو بی جے پی نے ہمیں حمایت کا اعلان کیا آز خود ان کی طرف سے جو 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 میازہ بغدنا پڑا چار سال کی محنت ضائع ہوئی میں آپ کی وسائط سے پھر کلیر کرنا چاہتا ہوں نہیں ہمیں نے بی جے پی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں بلکل بلکل آج تو آپ آج تو آپ کہہ رہے ہیں آج تو آج ایک علاقائی پارٹی ہے بلکل بلکل ہم لوگوں کے جذبات احساسات کی ترجمہ نہیں کریں ملدی صاحب آج آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں بی جے پی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے پر جو ڈیمانڈے آج آپ نے رکھی ہے اس سے پہلے بھی بی جے پی کی سرکار تھی تب انڈیا کی سرکار نہیں تھی بی جے پی کی سرکار تھی تب اس طرح کی پریس کانفنس یا اس طرح بھی یہ مطالبات نہیں رکھے گئے آپ کی طرف سے تو کیا وجہ ہے کہ الیکشن میں جو الیکشن میں نتائج سامنے آئے آپ کے کینڈیڈز جیت نہیں پائے آپ کو اتنا ووٹ نہیں ملا جتنا آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں تو کیوں اس کے بعد ہی یہ ساری اسٹویشن بدل گئی آپ کو لگا کہ آپ کو نقصان اٹھانا پڑ رہا ہے اور آپ نے یوٹرن لیا آپ کیونکہ اس سے پہلے برابر پانچ سال کی سرکار میں اس طرح کا بیان کبھی آپ کی طرف سے نہیں آیا کوئی پریس کانفرنس تیرہ جولائی کے حوال سے کوئی بات ہی سامنے نہیں آئی آج تک تو آج یہ یوٹرن کیوں؟ دیکھیں میں بتا دوں آج ہم نے پریس کانفرنس میں جو ہمارا آج ازلاس ہوا پرامنشل عہد داران کا جس میں پڑاک سطح زونٹ سطح ڈشٹرک سطح کے لوگ تھے ہمارے جو ایکٹو ورکر سے وہ تھے اس میں ہم نے ایک ہی ڈیمانڈ کا آج کی بار اضافہ کیا کیونکہ پر سال ہم نکلے تھے مزاری شہدہ پہ تیرہ جلو کو یومی شہدہ پہ باتیں پڑھنے کے لیے ہمیں روکا گیا یہی ایک ڈیمانڈ ہم نے آج کی تیرہ جلو آنے والا ہے ایڈ کر دی ہے دوبارہ باقی جو معاملہ تھے ریسٹریشن آف سٹیٹ ہوت جو اب سپاہ کا ریموول ہے جو ان طاقتوں کو رد کرنا ہے جو بائی چاری کے خلاف بات کرتے ہیں سیکلورزم کو دکھ پہنچنا چاہتے اور مسلمانوں کے خلاف بولتے ہیں آہ بیرزگاری کا مستہ ہے ان سبھی مطالبات کو تو اسمبلی کا الیکشن کروانا ان سبھی مطالبات کو پچھتے چار سال سے جمہور کشمیر اپنی پارٹی اٹھاتے آئی چلے 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 چلیس پہ یہاں کی مائننگ پہ دوسری چیزوں پہ ہم نے جلہ وائز احتجاج چلے آخر میں آخر میں ایک چیز بتائی ایک چیز بتائی ایک چیز بتائی جو تیرہ جلائق کا دن ہے یہ کسی مذہبی روایت کی بات نہیں ہے یہ پروگرام دیا تھا لوگوں نے اس وقت عوامی تحریک چلائی تھی آٹوکریسی کے خلاف چنگیز خانی چنگیز خانی کے خلاف چلے 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 مندلی صاحب مندلی صاحب نہیں پروگرام کا وقت ختم ہوئے لاسٹ میں لاسٹ میں لاسٹ میں ایک چیز بتائیے مجھے نہیں لاسٹ میں ایک چیز ایک چیز جاننا چاہوں گا اب جو یہ مطالبات آپ رکھ رہے ہیں کیا اگر یہاں پہ جو یہاں کی ریجنل پارٹیز ہیں سیاسی جماعتیں ہیں ان کے ساتھ آپ کو ہاتھ ملانا پڑے گا ان معاملات کو لے کر ان معاملات کو حل کرنے کے لیے کشمیر کی عوام جمہو کشمیر کی عوام کو تحفظ دینے کے لیے جمہو کشمیر کی عوام کے حقوق واپس لانے کیا آپ کسی کے ساتھ بھی ہاتھ ملانے کیلے تیار ہیں اگر بشرت ہے اگر وہ دگلی پالسی چھوڑ دیں وہ دلی جا کر پردے کے پیچھے ایک بات کرتے ہیں یہ الزام تو آپ پر بھی ہے یہ الزام تو آپ پر بھی ہے اب دلی جا کر ایک بات کرتے ہیں اگر وہ دگلی پالسی چھوڑ دیں ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے ان کے ساتھ ان معاملات پہ ہاتھ ملانے کے لیے ہمارا اپنا پرانا سٹیٹ ور بحال کروانے کے لیے اب سپاہ کو ختم کروانے کے لیے چندیس ہزار بے گناہوں کی ویریفکیشنز کو کلیر کروانے کے لیے جیلوں میں سٹ رہے ہمارے تین ہزار سے زائد بے گناہ قادم کو شروعانے کے لیے چلی چلی بھر یہ الزام یہ الزام تو آپ پر بھی ہیں یہ الزام تو آپ پر بھی لگاتے ہیں یہ الزام آپ پر بھی ہے مونتی صاحب یہ الزام آپ پر بھی لگاتے ہیں کہ آپ کی دوگنی پالسی ہے آپ ڈلی میں جا کے ایک بات کرتے ہیں ادھر آ کے دوسری بات کرتے ہیں کیونکہ یہ تو سچ نہیں ہم جب بھی جاتے ہیں ڈلی ڈنکے کی جوٹ جاتے ہیں ہمیں وزیراعظم سے ملنا ہے ہوم مینشٹر سے ملنا ہے کبھی پردے کے پیشے نہیں جاتے آپ کو بلکل پتہ ہے چلی بہت بہت شکریہ بہت شکریہ مندر صاحب وقت دینے کے لیے جمعہ کشمیر اپنی پارٹی کے ترجمہ نے علا منتظر مہی دن برائے راست جڑے تھے اور معاملات جو ہے آج انہوں نے پریس کانفرنس میں اٹھائے انہوں نے کچھ مطالبات رکھے ہیں پر کیا اپنی پارٹی پہل کرے گی جمعہ کشمیر میں اتحاد کے لیے کسی کے ساتھ وہ جائے گی اگر جمعہ کشمیر کی عوام کو تحفظ دینا ہے یہاں یہاں کے جمعہ کشمیر کے جو عوام ہیں ان کے حقوق بحال کرنے کیا کسی کے ساتھ وہ ہاتھ ملا سکتے ہیں کسی کے ساتھ وہ آگے بڑھ سکتے ہیں یہ ایک بڑا سوال ہے کیونکہ پی اے جی ڈی جب بنی تھی تب اپنی پارٹی اس میں نہیں گئی تھی اور اپنی پارٹی پر یہ بھی الزام ہے کہ یہ دلی کے ساتھ کافی زیادہ نزدیک تھی پر آج منتظر مہدین نے کلیئر کر دیا کہ وہ بی جے بی کے ساتھ نہیں ہیں ان کا این ڈی اے کے ساتھ کوئی رشتہ نہیں ہے ناظرین امزرہ بات کرتے ہیں بچوں کے حقوق کے حوالے سے نیشنل کمیشن فار چیلڈ پروٹیکشن رائٹس کے ممبر جو ہیں وہ آج زلہ بارہ ملا کے دورے پہ آئے تھے اور پٹن کے اندر انہوں نے ایک گریونس ریڈرسل پروگرام کا آج وہاں پہ رسمی ابتدابی کیا اور اس میں شامل بھی رہے ڈاکٹر دیا گپتہ جو کہ ممبر ہیں اس نیشنل کمیشن کی انہوں نے وہاں لوگوں سے بات کی وہاں بچوں کے مسائل سنے اور ان کے ریڈرسل کے حوالے سے بات کی اس موقع پر ان کے ہمراہ زلہ ترکیاتی کمیشنر بارہ ملا مینگا سرپا بھی موجود رہے گی چلے محرم الحرام کے حوالے سے بات کرتے ہیں زلہ ترکیاتی کمیشنر پوچھنے محرم الحرام کے انتظامات کے حوالے سے آج انتظامیہ سے وابستہ افسران اور شیعہ تنظیموں کے ذمہ داروں کے ساتھ تبادر خیال کے اس دوران جو ضروریت زندگی کے جو معاملات ہیں ان کو لے کر بات کی گئی ہے کہ محرم الحرام کے ایام کے دوران جو لوگوں کے ضرورت کے معاملات ہیں ان پر سرکار کو پریارٹی دینی ہوگی جس میں بجلی سہت اور صاف صفائی کے حوالے سے پانی کے حوالے سے بات ہوئی ہے شیعہ تنظیموں سے وابستہ جو آہ زمداران ہیں انہوں نے آہ حسینی جلوس اور مجالس کے حوالے سے سیکیورٹی معاملات پر بھی بات کی تو آپ اس مسئلے سے جو بھی کوئی آہ سپیسپک کی بجلی اور پانی کی میں بات کریں وہ زیادہ مائنے رکھتی ہے لیکن تو دو ڈپارٹمنٹس ہی تو کسی قسم کی کوئی آہ پتائی نہیں ہونی چاہیے وہ سپیسپک پوائنٹس آپ کو میں بتا چکا ہوں براڈ ہر دن مجلس آہ ہوگی شام چلے عوامی شکایت کے حوالے سے بات کرتے ہیں زلہ بارہ ملا کے کئی علاقوں میں عوام نے آج احتجاج کیا جس میں واغورہ کی بات کرے یا کانیسپورہ کی بات کرے عوام نے محکم جلسکتی کے خلاف درنا دیا احتجاج کیا ٹرانسپورٹ کو بھی بند کر دیا کہا کہ عوام مشکلات سے دو چار ہے پینے کے پانی کے حوالے سے کئی بار یہ معاملہ جو ہے انتظامیہ کی نوٹس میں لائے گیا ہے پر کوئی اگرام ابھی تک نہیں اٹھائے گئے ہیں شدید گرمی میں بھی عوام کو پینے کے پانی سے محروم رکھا جا رہا ہے اچھے چون یوٹ آب سوپر لائن پکا ہم زیمین میں اسے اچھ ملکی زیمین میں لیمسا تنگیر ملکی زیمین سے اس کا فسل چھو آبا یہ لوڑ بہو فاتان بہو فسل کرنے بیلکل خراب تو وہ اسی سیٹ کرنے بھردہ وہ اسے اینک آب پھر چون یوٹ سو چون یوٹ آب پھر تکو رکھا اس وکین اس دہ دوگا اس باند چھو ناظرین اس کے ساتھ ہی ابھی تک کے گراؤنڈ رپورٹ میں بس اتنا ہی وائس ٹی وی اردو کے ساتھ آپ جڑے رہے وائس ٹی وی اردو پہ خبروں کا سلسلہ جاری رہے گا اپنے میزبان کو فیلال دیجئے اجازت اس وعدے کے ساتھ اگر زندگی رہی کل آپ کی خدمت میں پھر ہوں گے حاضر تب تک اللہ آپ کا ہمارا سب کا حافظ و ناصر